اگر آپ کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ نہیں رینیو کر سکتے ہیں ان کو اس ہاؤس کا مزاق نہ بنائیں آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے یہ مجھے ڈریکٹ اکم کرتے میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں آج بھی ان وعدوں کی گون جو ہے بی چوک میں باقی ہے اس ہاؤس میں ان وعدوں کی بی چوک جو ایکسپائیڈ سیاست دان ہیں ان کی تقریریں سننا ہم پہ لازم ہے یہ نہیں ہے مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی ہمیں ہاؤس کو ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ ان تین جماعتوں کو جو دفنائیہ کیا ہے چالیس دن کا سوگ ان کے لیے ضرور اعلان کیا جائے شرم کی انتہا ہوتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں لیڈر کھڑا ہو کے پاکستان کے سرنڈر کی بات کر رہا ہے شرم ہوتی ہے کوئی بھیا ہوتی ہے یہ اپنے بندوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے ہیں انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے ان کو شرم نہیں آتی ملک سے بھاگ کے لندن میں چھپے ہوئے تھے وہ بھاگے بھاگے واپس آئے اپنا ریزو میں انہوں نے اپ ڈیٹ کیا جاب اپلیکیشن انہوں نے اپ ڈیٹ کی اور ادھر آکے انہوں نے لیلانا شروع کر دیا میں بچاؤں گا وہ کسے رہے جی ناظرین پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں حرف راز کا آغاز آپ نے دیکھا جو قومی سیملی میں ہنگامہ خیز دن تھا اور زمنی مالیاتی بل حکومت نے پیش کیا جس کو زمنی بجٹ کہا جا رہا ہے اور تقاریر سنی خاجہ آسی صاحب کے بھی بیان آپ نے سنا اور عصد عمر صاحب کا جوابی بیان سنا کہ ملکی معاملات اور خاص طور پر معاشی حالت کس طریقے سے بگڑتی چلی جاری ہے اور ہماری سیریسنس کا جو عالم ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے جو چیلنج ہیں ان کو نبٹنے کے لیے کیا تیاری ہے یہ ہے آج کا ہمارا موضوع اور ساتھ ہی ہے کہ انٹرنیشنل موضوع بڑا اہم ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈا اور روسی صدر ولادہ بر مٹن جو ہے یوکرین کے مسئلے پر کیا نئی کھچڑی پکانے والے ہیں اور ہونے کیا جارہا خطے کے اندر اس پر کریں گے بعد لیکن پہلا جو موضوع ہمارا ہے مینی بجٹ اور یہ سب دو دن سے ہم اس کو پر شور مچا رہے ہیں کہ سیریسنس کا جو ایک عالم ہونا چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں ایک دوسرے کوئی سپورٹ دیں کہ ان حالت سے ہم نے نکلنا کیسے ہے صورتحال سے لیکن جو الزام تراشی ہوئی لندن میں وہ بیٹھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ چار سو لوگ جو ہیں کہ ان کے پاکستان میں گھر نہیں ہیں کہ ان کے پاکستان میں کاروار نہیں ہیں ان کی پاکستان میں جہدادیں نہیں ہیں کوئی ایک سیریس پرپوزر چلو مان لیا ایک آدمی نے نعرے لگایا کہ میں ٹھیک کروں مجھ سے گند صاف نہیں ہوا کس نے کرنا ہے ہم نے سمجھے ہیں آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا ہے چلو آپ کو میں نے بنایا ہے لیکن آپ کو نہیں حکومت بھی لیکن گند تو موجود ہے نا اور گند سے کل ایک جگہ خاجہ صاحب انٹرو دے رہے تھے کہ ہمارے کاتم میں نہ ڈالیں یہ تو انہیں وعدہ کیا تھا میں نے کہا کس کے کاتم میں ڈالے گا آسمانتی لوگ حکومت کر کے آتے رہے ہیں ٹھیک ہے ستیس سوئنتی سال جنرلوں کو بھی لاؤ سامنے سنتی سال وہ حکومت کرتے رہے ہیں سنتی سال آپ بھی حکومت کرتے رہے ہو نا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرلوں کی حکومت کے اندر ایک بات یہ ہے کہ فنینشل پوزیشن پاکستان کی ہر چیز خراب ہو گئے ہوگی آپ سیاست خراب ہو گئے ہوگی لوگوں کو آواز نہیں ملی ہوگی یہ ہو گیا ہوگا انجیرنگ ہوئی ہوگی لیکن فنینشل پوزیشن کسی جنرل کے دمانے میں خراب نہیں خواہ یوب خان تھا خواہ مشرف تھا ہم سے ہم سے کون دشمن ہوگا ہم نے ساری زندگی اس کے خراب لکھا ہے ایک فنینشل پوزیشن ان لوگوں نے خراب نہیں ہونے دی ایک بات تو یہ دوسرے بات یہ ہے کہ آپ اس کریسس پہ آگئے ہو یہ جو ابھی دیسمنٹ ٹو ٹو فوت ہوا ہے یہ اس کو نور پرائز ملا تھا یہ تھا ٹوٹھ اینڈ ریکنسلیشن کا جو ہے اس نے ایک کمال کی بات کی تھی اس نے کہا نہیں ہم کسی سب دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہم کس سے بندہ نہیں لینا چاہتے لیکن ہم جرم کو آن ریکارڈ کرنا چاہتے ہم بتا دیں تاکہ کل کو ہم ریکارڈ بھی رہے چاہتے ہم کہیں کہ ہمارے خرابیوں کی فلاں فلاں وجوہات تھی اور دوسرے بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے یہ ریکارڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ واقعی ہم نے سکتے ہیں پاکستان میں دوزار آٹھ میں نواز شیف و شباز شیف آئے تھے آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا truth and reconciliation commission قائم ہونا چاہیے یہاں شباز شیف کی press conference میں نے کروائی تھی اس نے پہلا فگرہ بہتا ہے truth and reconciliation اس کو انگریزی بولنے کا بہت چھوک ہے لیکن کہاں قائم ہوئے نہیں ہوئا نہ اس ملک میں کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے نہ اس ملک میں کوئی constructive بات کرنا چاہتا ہے یہ ملک عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو یہ حکومت کرنے کے لیے ایک بھاڑا ملا ہوا ہے آؤ حکومت کرو پھرے جاؤ اور اس کے بعد پھر آکے لوگوں کو بے فکر پناو کوئی کوئی آپ دیکھیں کبھی جس باتیں کرتے ہیں جمہوریت یہاں آنی چاہیے ہیں جمہوریت کو فیرٹ رائل نہیں ملا فیرٹ رائل آج تیرون سال تو ہو گیا ہے نا اس تیرون سال میں آپ نے اتنا بھی لرنی کیا کہ کمز کا ایک financial اس کی بل کے اوپر آپ seriously کہتے ہیں یہ ہماری proposal ہے آپ کو بتا ہے cut motions ہوتے ہیں جیسے وقت آپ وہ بناتے ہیں تو آپ cut motions بناتے ہیں cut motions ہوتا ہے کبھی آپ یہ نہ کرو اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے اس کی جگہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ نقصان ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان ساروں نے مل کے اس ملک کو اس مقام پر لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ یا تو لوگوں کے کپڑے اتار کے بیچیں گے لوگوں کے گھر گر بھی رکھیں گے لوگوں کی زمینیں اور جہدازیں گری بھی رکھیں گے یا پھر آپ اس کے بعد کہیں گے کہ بس پیلا کیونکہ دایر بات ہے اگلا مرحلہ یہ ہونا ہے کہ آپ دیکھیں آپ اس وقت defense expenditure جو ہے وہ لون پہ لے کے کر رہے ہیں یعنی آپ اس وقت گولی بھی خرید دیں خوفناک بات خوفناک بات اس کا مطلب ہے کہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے اور پوری دنیا کے بینکرز آپ کو لون لے کے بند کر دیں تو آپ تو کہیں گے نہیں اور اوپر سے state bank آپ نے خود مختار کرا دی اور state bank کے خود مختاری state bank کے خود مختاری تو عثمان صاحب ایسے ہے اس لیے ہے state bank کے خود مختاری یہ ایک result ہے کس چیز کا result ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارا پیسہ پہلے پی کرو اور پھر اللہ لے تللے کرو اللہ تللے کیا ہے آپ کی آپ کی کمپورٹر گاڑییں ہی بند نہیں ہوتی آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس سال لوگوں نے اتنی گاڑیاں خریدی اطلاع لوگوں نے اتنی شئے اوہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ پاکستان کے اندر بھی جو گاڑی اسیمبل ہو رہی ہے اس کا ایک پرزہ پاکستان میں نہیں بنتا وہ کہیں زندہ آتے ہو نا کسی کسی ملک کے اندر تو وہ رزق پیدا کرتا ہے نا صحیح بات کسی ملک کے لوگوں کو تو اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ یہ پارٹس کی فینکٹریاں کھلے گی لیکن کوئی نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے آتے ہی اس نے تابندی لگائی تھی کہ آپ پانچ سال کے اندر یہ کیا نام تھا ہمارا رضاق دعوت صاحب رحمت اللہ علیہ اور تین دن کے اندر واپس لے لی تھی کیوں واپس لی تھی کیا وہ ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے نہیں اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سارے حکمران سرماعہ دار سے ڈرتے ہیں عوام سرین ڈرتے ہیں ٹیکس ٹائل والا سے ڈرتے ہیں ان کی بند ہو جائیں گی فینکٹریاں بند ہو جائیں گی تین چیزوں سے اس ملک میں ذریعہ بادلہ آتا ہے نمبر ایک آپ کی کوٹن نمبر ٹو آپ کا چاول نمبر تی میرا بیٹا میرا بھائی میرا باپ جو مزدوری کرنے گیا ہوا ہے وہ پیسے بھیجتا ہے یہ سارے غریبوں سے آتے ہیں آپ ان کا کپڑے اتار کے لوگوں کو امیروں کو دیتے چلے جاتے ہو یعنی آپ غریبوں سے چھینتے ہو اور امیروں کو دیتے چلے جاتے ہو اب بھی جو ٹیکس چلو لگایا ہے آپ نے چلو ایک دو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو مجبوراً کرنی پڑ دیتی لیکن یہ آپ کو پتہ ہے آپ شاید جس دن نظمان خان صاحب آئے تھے آپ اسے میرے ساتھ نہیں کرتے تھے میں نے وہاں پر کہا تھا یہ شیری مزاری اور اسد عمر کے درمیان ایک کہکے والی گفتگو ہوئی تھی اب میں نے کہا تھا یہ عمران خان صاحب کو یہ کہکے کی گفتگو پے کرنی پڑے گی اسد عمر نے کہا تھا ہم پابندی لگا رہے تھے کاسمیٹکس پر ہم پابندی لگا رہے تھے پرفیوز پر ہم پابندی لگا رہے تھے بڑے بڑے سوٹوں پر جو باہر سے آتے ہیں لیکن شیری مزاری نے کہا نہیں نہیں یہ مت کرو یہ لوگوں کو آپ پابندی مل لگا آپ ان سے پیسے زیادہ لے لو میں نے کہا یہ آج پے کر رہی ہے تین سال بعد وسط مر کا اور شیری مزاری کا کہکہ نہیں تھا وہ اس قوم کے ساتھ مذاک تھا کہ کیونکہ ایک عورت نے صبح جا کے میک اپ کرنا ہوتا ہے اور اس نے جا کے اس کے اندر سامنے لوگوں کے سامنے تماشا بننا ہوتا ہے اس کے لئے آپ میک اپ مگھاتے ہیں ایک آدمی نے شاندار کا سوٹ پہننا ہوتا ہے اس نے بتانا ہوتا ہے اوہ یہ تو فلان کا ہے یہ برینڈ کا ہے آپ یہ ایم ایم عالم میں گزریں آپ آپ کسی کو مت بتائیں کہ آپ کس شہر کی تصویر کھانچ رہے ہیں آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی تصویر ہے کونسی برینڈ پاکستان کے اردو نام کا بورڈ نہیں ملے گا آپ کو اس کے اندر یہ فلان یہ فلان یہ فلان یہ فلان یہ ونچی چنچو فلان فلان یہ کہاں کی یہ کبھی پاکستان میں تھا پہلے ہم نے خود اس ملک میں آج دیکھیں ریسٹورینٹس کتنے میں یہ سارے یہ نیشن کہاں سے پیدا ہو گئی یہ وہ آرٹیفیشل پیسہ ہے جو ہم نے کرزہ سے لیا اور ایک پوری قوم بنائی کنفیشن آف کامک ہٹمین والا لکھتا ہے کہتا ہے میری پوسٹنگ ہوگی نیجیریا میں نیجیریا میں میری پوسٹنگ ہوگی میں نے کہا یہ ڈانٹ ٹوڈرڈ ملک اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اتنے شارع کے بھوک ان کو ہے فلاس آگی ہوئی ہے اور یہ ایک شہر جو ہے اس کا جو اس کا کپٹل ہے اس کپٹل میں لوگ ہوتلوں میں کھانے کھا رہے ہیں یہ مکڈالنڈ کھل رہا ہے یہ پیزہ ہٹ کھل رہا ہے یہ کیاپٹی کھل رہا ہے یہ کلاس کہاں سے کہتا ہے اس وہ کلاس کریئٹ کی گئی کنسلٹنٹس کی کلاس کلاانے کی کلاس وہ چند چیزیں بھیجنے کی ہینڈی کرافٹ کی کلاس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کبھی پانچ رپے کماتے تھے ان کو پانچ سو رپے ملنا شروع آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر پاکستان کا اکثر بیروکریٹ کی بیویاں اور بیٹیاں جائیں انہوں نے انجیوز بنائی اور کنسلٹنٹس فرمے بنائی ہوئی ہیں اور ان کنسلٹنٹس فرموں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کریں یہ وہ کلاس ہے جس جو کلاس سوال سٹیٹی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو مر گئے ہو تباہ ہو پھائی اس ملک میں غریب آدمی موجود ہے جو مان صاحب کبھی آپ اس پانی میں کھڑے ہو جائیں آپ بھی گاؤں کے آدمی ہیں کہ جس میں وہ چاول کی پنیری لگاتے ہیں گرم پانی میں چون چھوائی تہکتا ہوا پانی ہوتا ہے جس میں وہ کسان جائے وہ یوں کر کے یوں کر کے سوالس افریقہ کے اس کی نظم ہے بہت مشہور آپ دیکھیں کتنی سیدھی لگتی ہے اس نے کہا مجھے یہ پنیری لگاتے ہوئے لوگ دنیا کے سب سے بڑے آرٹس لگتے ہیں کوئی اتنی خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے اور آپ پتہ پیچھے مڑکے کر اس آگ کے اندر تپتیوی آگ کے اندر وہ لگاتے ہیں اور آپ کو چاول بوریوں میں بند کر کے باہر پیچھتے ہیں اور کرتے گیا لینڈ ٹروزر مگاتے ہیں پجاروں مگاتے ہیں پورشیں مگاتے ہیں کسی ایک بڑی بڑی کار کئی ہاں شوروں ہوتا تھا آج سے پہلے اور کیا ضرورت ہے آپ کو آپ سوچیں انڈیا کے اندر کتنے عرصے تک میں سیدوزار ساتھ میں بھی گیا تھا ایک مروتی کار ہوتی تھی اپنی ان کی لیکن اب تو وہاں پہ بھی وہی آل ہیں سر ان کو تو تباہ کر دیا نا اب تو حشر دیکھیں گے وہ لیکن جب تک انہوں نے ڈیویلپمنٹ اپنی کی جب ان کو سٹرنگٹ کیا اس نے ایکانومی کا فیڈرل سیکٹری پاکستان میں جنوے جو نے صدوکی بٹھائی تھی میں ایسی گویٹا ہوتا تھا میرے پاس سیکٹری صاحب ملنے آگے انہوں نے سائیڈ والی وہ اگلی سیٹ نکال دی ہوئی تھی اور ٹانگیں لمبی کھر کے پیچھے بیٹھ کے ٹیور ٹیور کے ساتھ سیٹ بھی بیٹھنا ہے ان کو برا لگتا ہے بدبو آتی ہے ان لوگوں کو میں نے کالنم لکھا تھا کہ پچھلی سیٹ کے شہدائی بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جب کو دروازہ کوئی نہ کھولے جب تک ان کو خاص طور پر ان کے جوتے کو میچے سے پہنانے والا کوئی شخص موجود جاگے نہیں بڑھ سکتا جنرلہ نے عجیب و غریب کام کیا جنرلہ نے فیلڈ ویکل خریدنی شروع کر وہ بڑی بڑی آپ کو یاد لینڈ پروزر او اے سی اور سارا کوئی اور وہ کاریں چونکہ سٹاف کار جو گیا اس کے بعد یہ واپس آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ سیکرنٹریٹ میں چلے جائیں آپ کسی بھی اور جگہ پر چلے جائیں آپ کو ہرسی ایسی لمبی لمبی گاڑیاں ملیں گی جو کبھی اپنے خواب پر نہیں دیکھنے یہ کہاں سے آتی ہے یہ کون پے کرتا ہے یہ وہ کپاس کی عورت پے کرتی ہے جو رائے سے پیچھے جس نے لکھا ہوتا ہے اور ایک ایک پھول چنتی ہے یہ وہ مزدور پے کرتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ مقدر یہی رہ گیا کہ انہوں نے چنتے رہنا ہے اور انہوں نے کھاتے رہنا ہے اسبان صاحب چھے چھے آٹھ آٹھ لوگ ایک ایک کمرے میں بیٹھ کے مزدوری کرتے ہیں اور اس ملک کو بھیجتے ہیں میں نے دیکھا ہے سانس نہیں لیا جا سکتا اس کے اندر اور یہ تماشا بنایا ہوا ہے اسمبلی کا نہیں وہ تماشا تو بنایا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے سر ہی بیٹھ کے کریں یہ بیٹھ کے کریں عمران خان صاحب سے ہم تیسرا دینے ریکویسٹ کر رہے اللہ کا نام ہے تمہاری ایگو بھی کو ختم ہو جائے گی بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور مساکہ مشید کر لیں وہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے بیٹھ کے مشید کو صدھار لیں تاکہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری لکھتا ہے جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معاملہ ہے یوکرین کا جہاں روسی صدر ولادم ارپورٹین اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان گشتہ دنوں بات چیت ہوئی اور آج پھر رابطے کا امکان ہے کیا کھجڑی پک رہی ہے اس ریجن کے اندر اور یوکرین کس طرح اہمیت کا حاملہ روس کے لیے اور امریکہ کس پر کیا نظریں اور یا صاحب گشتہ دنوں بھی ہم نے اس پر تھوڑا ساتھ سرسرہ تذکرہ کیا تھا یہ جو نیا ایک فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے یوکرین آخر یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ بیڈ اپ کیا اس وقت یہ یوکرین فلیش پوائنٹ آج کا نہیں ہے یوکرین فلیش پوائنٹ ہے انیس سو ایک کا انیس سو ایک میں روس کی جو زار روس ہوتے تھے یہ بیسیکلی وہ پیٹر دی گریٹ کی اولاد میں سے تھے اور یہ بیسیکلی اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اور ان کے جو گارڈ ہوتے تھے جو سربت ہوتے تھے یہ سربیہ جب بنایا نا یہ بڑے روتھر اس قسم کے گارڈ ہوتے تھے اور سرب میں یوگسلاویہ میں اس وقت چودہ سو باون میں انہوں نے خلافت عثمانیہ میں انہوں نے نکالا ہے اس کو آیا سوفیہ سے تو وہ لوگ وہاں جا کیا بات ہو گئے تھے اورتھوڈاکس کرسیان اور وہ کرسٹیانٹی اپنے عروج پہ تھی وہاں پر اور زار کو انہوں نے بہت اہمیت دی ہوتی تھی تو فراس انگلینڈ اور روس کا ایک رومیس شروع ہو گا کیونکہ روس کے پاس فراکت بہت تھی مین پاور بہت تھی باقی چیزیں تھی تو انہوں نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ مل کے ایسٹرو ہنگیرین امپائر کو ختم کرو گے پہلے اور پھر اس کے بعد تم خلافت عثمانیہ کو ختم کرو گے تو ہمارا تمہارا ساتھ وعد آیا ہے کہ ہم تمہیں کس انتنیاں دے دیں گے روس نے کہا ٹھیک تو پہلی جنگ عظیب میں سب زیادہ کائلٹیز ہوئی ہیں اس کی روس کی دوسرے نمبر پہ ہوئی تھی پنجابیوں کی بہت مرے ہیں ایسے ایسے کمال یہ وہ لوگ سے جو نے فلسطین پہ جا کے قبضے کیے تھے خانہ کعبہ کے گولیاں چلائیں تھی اور اس کے بعد عراق میں جا کے لڑے تھے یہاں سے لوگ گئے تھے چکوال اب شاہ پور میں سب سے بڑی بڑتی ہوئی پورے انڈیا سے گئے تھے لیکن ایکسریت یہاں سے تھی تو وہ لوگ وہاں پر جا کے جس وقت روس نے بلکل ٹربل ٹرن کر دیا اور جیتنے لگا تو اس نے یہ کیا کہ روس نے یہ کیا کہ یوکرین جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا علیکہ کہ یوکرین جو تھی وہ پولنڈ والوں نے کہا تھا یہ ہمارا حق ہے لیکن یوکرین میں آبادی چونکہ رشیہ کی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ایک جگہ ہے کریمیا اس کی بھی ہے رشیہ کی آبادی تو اس نے قبضہ کر لیا اب اس نے کہا اب تو میں قسنطنیہ کے سامنے آگے کھڑا ہوں تو مجھے مل جائے گا تو انہوں نے سازش کی انہوں نے اپنے وہ سارے سارے جو کیمنس تھے نا ان کو بقیدہ فوج دی کہ تم جا کے زار پہ قبضہ کرو اور جا کے تم ایسا کرو کہ وہاں پر جا کے انقلاب لیا کیمنس انقلاب لیا کہ وہ کیمنس انقلاب آیا تو انہیں دو کام کی ایک تو زار کی ساری فیملی کو مار دیا تاکہ کوئی کلیمنٹ باقی نہ رہے کوئی بچہ بھی احسان ہو کہے کہ جہاں ہم دوبارہ بادشاہت لے کے آنا چاہتے ہیں دوسرا سورے چرچ تولہ لگا دی تمہاری ارثوڈاکس چرچ کی اور تم خواب دیکھتے ہو وہ تو ہم نے اپنے پاس رکھنا تھا اب روس نے جس دن انقلاب آیا ہے سترہ اکتوبر ستہائیس اکتوبر آیا ہے تو لینن نے پہلا اعلان یہ کیا کہ جنگ عظیم جو ہے یہ استعماریت کی جنگ ہے ہم نہیں جاتے اس کے دن اب وہ کھل کھیل گئے اب فرانس رہ گیا اور انگلینڈ رہ گیا انہوں نے پورا خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا اور پھر قسطنطنیہ کے کلیم سے بچنے کے لیے کہ کئی مانگ نہ لے انہوں نے کمال عطا ترک کے سامنے شکست کھا لیا یعنی پوری دنیا فتح کر رہے ہیں اور سترک جو ہے کہ جنگ ترک سے شکست کھا رہے ہیں اور اس کو چونکہ وہ یہودیوں کے اولاد تھا دونمیاں سے تعلق ہوتا اس کو انہوں نے دے دیا ینگ ترک سیکلر ملک بنا دیا اور اس نے خلافت عثمانیہ ختم کر کے ترکیس کی بنا اس دن سے روس کے اندر انہوں نے روس نے اپنا کہا کہ ہم جو کریں گے تو ترکی اور روس کی لڑائی سے بارڈر کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب روس کو انہوں نے ختم کیا تو اس نے پہلا کام یہ روس کے پر پیشن ڈال کے یہ کیا کیونکہ روس کے اوپر کردے بڑھ گئے تھے امریکہ سے پیسے لے رہا تھا تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ ایک تو یہ تین بالٹک سٹیٹس جو ہے نا لٹویا فلانا فلانا اسٹونیا اس کو آزاد کرو اور دوسرا تم یوکرین کو بھی آزاد کرو اور ساتھ کریمیاں کو بھی آزاد کرو اور ساتھ یا آزربائی جا جائے انہوں نے آزاد کر دی اب پیوٹن جو ہے اس کو کہتا ہے یہ نیا کینسر بیدا ہو گیا پیوٹن نے یہ کیا کہ اس نے جس وقت انہوں نے کیا کہ یوکرین میں جو حکومت تھی وہ ریشیا کی پرو سی انہوں نے اس کے اقلاب پاپولر اپرائزنگ جیسے انہوں نے مصر پہ کرائی تھی انہوں نے وہاں پاپولر اپرائزنگ تھے حکومت ختم کر کے ایک عجیب اگرزم کی دو نمبر فوج کی بیک سے حکومت بنا لی اور اس کو پوری جہورپ نے ایکسپٹ کر لی امریکہ نے ایکسپٹ کر دی اس کے اوپر اس کے کان کھڑے ہو گئے اس نے ایک دم ایک کام کیا کہ اس نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا روس نے جیسے اس نے کریمیا پہ قبضہ کیا انہوں نے کہا ہم یوکرین کو نیٹو کا رکھن بنائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کریمیا یوکرین میں اگر نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو پہلا پلان یہ ہے کہ وہاں پر نیٹو اپنی فورسز کھڑی کرے گا اور اپنے اڈا بنائے گا اور نیوکرین بھی اپنا جائے تو روس کا وہ جو بندرگاہ ہے نا شام والی جس پہ وہ لڑ رہا ہے بہت زیادہ شام کے ساتھ اس کا راستہ بھی بلاک ہو جائے اب اس کے اوپر اس وقت یوکرین والے کہتے ہیں کہ روس نے ایک لاکھ بیس ہزار فوج جو ہے ہمارے اردگر جمع کر دی اچھا اس پہ یوکرین کا صدر باغم باغ پہنچا امریکہ امریکہ نے جا کے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کرو تو انہوں نے کہا جی اب یوکرین جس دن اعلان کرے گا کہ میں نیٹو میں شامل ہوں نیٹو نے اپروال دے دی روس نے یہ کہا کہ جس دن نیٹو کا سگنیچر ہوگا there will be a war and it will be no less than a nuclear war اور آپ سنبھل کے چلو مجھے کوئی پرواہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے لیکن میں اب مزید دوخہ کھانے کو تیار نہیں اس کے اوپر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اللہ سامار سے گفتگو کر لو باچیت ہوئی بھی ہے اس کے باوجود بھی فورس پر پائل اپ ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ یوکرین کی عبادی جا ہے پرو ریشین ہے کریمیا کی عبادی تو مکمل طور پر ریشین ہے ٹھیک تو وہ اس پر انہوں نے قبضہ کی اصل مقصہ سے کہتے ہیں اسمان صاحب کہ یہ یورپ کو ایک نئی جنگ میں امریکہ گسانا چاہتا ہے جو جوز ہیں نا وہ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پیرس میں جانے والا بھی ڈالر لے کے جاتا تھا ٹھیک ہے اٹلی میں جانے والا بھی ڈالر لے کے جاتا تھا سپین میں جانے والا بھی ختم ہو گیا اب آپ کا زون کہہ رہا ہے گریب گریب غربے قسم کے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا گلپ سٹیٹس ہو گئی جو اتنے امریکہ جانا ہے یا آپس میں ٹیبل کرنا ہے یا تیل خریدنا ہے ان کے لئے ڈالر ہو گیا تو یورو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یورو جو ہے ایکوالی کبھی آپ نے سوچا تھا کبھی ڈوش مارک یہاں پر بکے گا کبھی نہیں بکتے تھے آپ دیادہ تر پونڈ لے کے جاتے تھے اور پونڈ کی کرنسی انگلینڈ کو بڑا ہے اس پر دکھ ہے کہ میری پونڈ کی کرنسی جو تھی کبھی ایک زمانے میں دنیا پر رول کرتی تھے اس اکنومک جنگ میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک دفعہ یورپ جو ہے ایک بڑی جنگ میں الجے یہ جرمنی کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہوئی ہے اور دنیا پر چھا رہی ہے یہ سیمنز کھڑا ہے تو یہ مرسلیز کڑی ہے تو یہ پورچے کڑے ہیں یہ کہیں تباہ ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جب کمدور ہوگی تو پھر مارشل پین آئے گا پھر امریکہ آئے گا پھر امریکہ ان کی مدد کرے گا پھر امریکہ ان کو ٹھیک کرے گا اور جب جنگ چھڑتی ہے تو آپ سوچیں کہ ستاسی فیصد ڈرون جو ہیں وہ آتے ہیں اسرائیل سے اور اسرائیل میں کون بیٹھے ہیں ان کے جو بندے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں امریکہ میں بنانے والی فیکٹریں آجائے لگیں تو ظاہر بات ہے چیزیں آئیں گی اس وقت خطرناک بہران جو ہے اور اس بہران سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ سب سے ایفیکٹ ہونے والا ہے ترکی میں اگرچے کہ اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں لیڈر اردگان نے اب ملک کو کریسس سے کیسے نکالا ہے دیکھیں نا پچھلے ہفتے لیرہ نوہ روپے پہ آ گیا تھا اس نے کہا اٹھالیس گھنٹے میں سولہ روپے پہ آیا سر پاکستان میں جتنے ڈالر اکاؤنٹ رکھتے ہیں لوگ فوراں ان کو پروپی میں کنورٹ کر دینا چاہیے اور جو اس نے کہا جس نے باہر بھیجنا ہے وہ پلیس مجھ سے لے پیس اس وقت تو پتہ کیا ہو رہا ہے ہر وزہ ڈالر کے اندر سوچ رہا ہے جا جا کے خریدو اور سیف کو لوگ گھر میں رکھو اور لاکر میں رکھو ٹوٹ اس نے کہا قوم جس کو ڈالر چاہیے ہم مازنہ دیں گے بیچ آپ بلیک مارکٹ سے خرید کے دیں یہ نہیں یہ سٹیپ نہیں لے سکتے پاکستانی کیوں نہیں لے سکتے سر پسلا یہ ہے کہ جس ایم این اے نے فیصلہ بات کے دو مل اونر سے پیسے لے کے الیکشن لڑاؤ وہ دے گا جس ایم پی اے نے اپنا سیال کورٹ سے پیسے لے کے کمپین چلائی ہو وہ پیسے دے گا جس نے کراچی کی بکری صاحب کہا کرتے تھے کراچی کی ایک فیملی میں نام نہیں رہنا چاہتا تو بزنجر صاحب کو بارے ہم بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا بزنجر صاحب بڑھے پڑھے کہا نہیں نہیں دستر خان پہ تو فلان فیملی کے بیٹھتا ہے نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں ان سے وہ افورڈ کرتا ہے اب دیکھ رہا ہے یہ سارے لوگ جب لندن میں جا کر رہتے ہیں یا تالہ مہنگل رہتے ہیں یہ خیر اپنا بکٹی صاحب رہتے ہیں بکٹی صاحب سے چلے پھر تو اپنا بکٹی صاحب سے اس کو اللہ مہنگل کی تو کسی زمینیں نہیں ہیں کہ وہاں پہ جا کر اپنے کو افورڈ کرتا ہے یہ سندھ کے لیڈر جب جب ایکزائل میں جاتے ہیں کون ان کو افورڈ کرتا ہے کارکن راج ارمال کو کون افورڈ کرتا ہے کارکن پرویدرشید کو کون افورڈ کرتا ہے یہ سب کو سر لوگ ہوتے ہیں نواز شیف صاحب تو بخار بھی نہ دیں کسی کو نواز شیف بخار بھی نہ دیں کسی کو ان کو پوری کی پوری میں آپ کو سوچ کرتا ہے میرا ایک بہت جاننے والے دوست نے بہت سے انواز شیف صاحب سے ملنے گئے تو ایک مٹھائی کٹا پا لے گئے انہوں نے کہا سوئی قویٹا پا لے گئے پاکستانی صغات ہے نا زیادہ چاہیے دیسے سر اصل مسئلہ جائے پاکستان میں یہ سٹیپ میں لیا جائے عمران خان کی پارٹی اٹھا لیں مولانا فضل ارمان کی پارٹی اٹھا لیں میں ایک مولانا فضل ارمان تھا نے مجھے بلایا ایک جگہ فنکشن انہوں نے ایک چمن کا بہت بہت بڑا سمگلل جو تھا وہ بہت بڑی گاڑی ہوں مجھ لینے کے لیے میرے پاس آئی فون تھا اس کے آتے وہ گھڑی بندی بھی تھی کونسی ہوتی ہے آئی فون کے ساتھ جو وچ ہوتی چھوٹی تھی اپل وچ اپل وچ اس نے کہا آپ کے ساتھ تو یہ وچ نہیں آپ کیوں آپ یہ کوئی رکھتے ہیں میں نے کہا مجھے چلانے نہیں آتی مجھ سے یہ بڑی مشکل سے چلانا انہیں نہیں یہ میں نے کوئی بخش دی میں نے کہا یہ کسی کو بیچ کے کسی گریب آدمی کو پاکھتا ان کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں ان کو افورڈ کرتے ہیں جہاں وہ اڑھاتے ہیں جس تکا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کا عزیزی پشاور کا میر ہوئے ہیں مجھے پتا ہے سب کو سب کو افورڈ کرنے والے لوگ موجود ہیں یہ ڈیموکریسی کی ڈز ہیں لیکن جہاں قوموں قومیں بنا دی جاتی ہیں وہاں اردگان کی طرح ہوتا ہے 36% ان کی ہے اس وقت انفلیشن اس کے باوجود اس نے پیسہ نہیں کرنا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آئے میں کوئی کان پکڑ سے نکال دیا ہوا تھا میں آج نیجیریہ کا سن رہا تھا نیجیریہ کے اس نے کہا اس نے کہا جس دن آئے میں ہم نے ہر ہفتے ہمارا پیسہ گرتا تھا ہر ہفتے ہمارا پیسہ گرتا تھا کہتا ہے ایک دن یہ آیا کہ تیس فیصد ہمارا انٹرس ریٹ ہو گیا ہم پھر جو چیز بناتے تھے اس کے پر تیس فیصد سود دیتے تھے پھر ہماری ایک بات چیز خرید دے گا کون اچھا اور یہ صرف لیکن اب یہ یوکرین والا معاملہ ہے کس رخ پہ بیٹھنا ہے کیا واقعی اس خطے میں کوئی بلڈ اپ ہو رہا ہے یا جو دھمکی پوٹن کی کام کر جائے گی یا بیٹھ کے کوئی بات چیز سے مسئلہ لوگا ایک کسنجر نے ایک بڑی شاندار بات کی تھی پیپل ہوار نوٹ لسننگ دی ڈرمز اتوار دی ار ڈیف اس نے کہا اس دنیا میں اتنا اصلہ جمع ہو چکا ہوا ہے کہ صرف ایک معمولی سی غلطی جو ہے وہ صرف ایک گھنٹے کے اندر کچھ بھی کر سکتی ہے آپ دیکھیں جو پہلی جنگ عظیم چھڑی تھی صرف ایک سو جیسے چھڑی تھی کہ ایک بوسنیا کا شہدادہ جو تھا وہ جا رہا تھا اس کو قتل کر دیا اور الزام کس پہ لگا تھا یوگسلاویہ پہ یوگسلاویہ نے کہا تھا ہم تاوان دینے کو تاوان تیرے کون مانتا ہے ہم تو جنگ کریں گے ہم تو ایسی کی تیس کی تمہاری تم ہے اس نے کہا جو تاوان مانتے ہیں ہم بندہ مر گئے لیکن جنگ چھڑی اور کئی کروڑ بندے مر گئے سیکنڈ ورد وہاں آپ نے ہٹلر کے سارے کے سارے فیورسنس سے جس طرح چھڑی ہے اس کا آغاز دیکھیں اس کا انجام دیکھیں انجام کے بعد جس طرح اصل مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ کے لیے بھی کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو اس وقت دو طرح کا دباؤ ہے ایک ہے سٹک کا اور ایک ہے کیرٹ کا سٹک کا یہ ہے کہ بھائی جان ایسی کی تیسی آپ کے اندر ہم گھوسیں گے اور آپ کو کھا جائیں گے اور دوسرا یہ ہے بھائی جان جو مانگتے ہو لے لو چائنہ کو خدا حافظ کہتے ہو یہ ہے سٹک اور کیرٹ چل رہا ہے اور پاکستان میں اصل خرابی عثمان صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جاندار جا تو لیڈرشپ چاہیے اور جاندار لیڈرشپ نہیں ہے تو اتحاد چاہیے کیونکہ اتحاد سب سے بڑی چیز ہے اتحاد جاندار لیڈرشپ کا نیمل بدل ہوتا ہے عثمان صاحب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں دنیا آپ کو آنکھ نہ دکھا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھی خبریں یہ ہیں یہاں لیتے ہیں بریک بریک کے بعد آئیں گے تو ارے کہہیں مشیو کراچی کا ڈسکس کریں گے اور کتنا اپورٹنٹ ہے سوپریم کورٹ نے کیا حکامات جاری کیوں ہیں اس پر کریں گے بعد بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سوپریم کورٹ کا معاملہ ہے جو کوئی تاریخ روڈ پہ ایک مسجد جس کو گرانے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں معاملہ ہے کیا اور مسجد کب بنی بیک گرونڈ کیا ہے واقعی اس جگہ پہ پارک تھا کیا معاملہ سوپریم کورٹ میں چلا اس کا پہلے حوال لیتے ہیں ہمارے کراچی کے کورٹ رپورٹر ہیں جنید علی شاہ وہ ساری اس کی بیک گرونڈ اسلام علیکم جنید جنید تھوڑا سا بتائیے گا کہ سوپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا اس مسجد کا بہت بڑی زبردست مسجد بنی ہوئی ہے تاریخ روڈ کے اوپر بڑا رش بھی رہتا ہے یہاں پہ اور اس کو آخر کیوں گرانے کے حکامات آئے ہیں اور اس کی بیک گرونڈ کیا ہے کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ پارک تھا کون کو لوگ ملوث تھے اس کو نو سی دینے کے اندر اور اب کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین جی جنید جنید سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بھی تک نہیں ممکن ہو سکا کہ تھوڑی سی آڈیو میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے اور یہ سب یہ معاملہ ہے بڑا گرم ہے دیکھیں پہلی بات کیجئے ہے ایک طرف سپریم کورٹ ہے تو ایک طرف ہے علماء کرام نہیں سپریم کورٹ ہے تو نسلہ ٹاور کے متاثرین کی بھی آواز نہیں سنے ایک ہی ماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے سپریم کورٹ کے نسلہ ٹاور والے جو تھے وہ ات نہیں تھے لیکن یہاں تو معاملہ گرمان جنید سے رابطہ بھال ہوگی پوری بیک گرون پوچھتے ہیں اسلام علیکم جنید بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اس مسجد کا کب مسجد بنی سپریم کورٹ کے اندر ساری ہیرنگ آپ نے پوری کور کی ہے کون کون سے نقاط اٹھائے گئے قانونی پوائنٹ کیا تھے آرگومنٹ کیا ہوئے ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین جی بالکل دیکھئے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ روز آیا جب تیر دسیس آف پاکستان کی سربرائیگی میں دو دن کے لیے بینچ لگایا گیا تھا تو مختلف کیسے سمات کی گئی اس میں مدینہ ملکس کی بھی جاری ہوئے سپریم کورٹ کی جانتی تاریخ لوٹ پر باقی ہے رفائی پلارٹ پر یہ مجلس بنائی گئی تھی جب سمات شروع ہوئی تو اطلی جسٹس نے یہ پوٹرا کے پار کی زمین پر مجلس کیسے بنائی گئی اس دوران ایڈ منسٹریٹر عقاق بھی وہاں پر موجود تھے ان کا جو موقع تھا وہ یہ تھا کہ اس مجلس کا عقاق سے کوئی تعلق نہیں ہے جس پر جسٹس سازی امین کی جانت سے یہ بھی رماغ دی گئے تھے مجلس کی غیر قانونی تعمیر ہو گئی آپ لوگوں کو معلوم نہیں جبکہ پار اس کے قطعے میں تھا جس پر مجلس بنائی گئی اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانت سے برمی کا بھی ظاہر کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے ایڈ منسٹریٹر ٹی اینٹی کیس کو پیش ہونے کا حکم دیا فوری طور پر ان کو کو کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا ہے یعنی یا ہمارے انتظار میں پیٹھے رہنا ہے کہ ہم حکم دیں گے تو آپ غیر قانونی تعمیرات کو روکیں گے ایک پار کے اوپر مسجد بنا دی گئی لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہا یہ مسجد کی تعمیر کے لیے کس نے اجازت نہیں ہے جہا تک ہمیں جہا تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب سپریم کورٹ گئے تھے انہی رفائی پلاتوں پر جو قبضے پورے شہر میں ہوا ہوئے تھے چینہ کٹنگ کے خلاف ان کی پوٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھی کیا اس فیصلے کا ان کی اس پوٹیشن کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب ایک ایک سری درخواستیں تھی شہر میں جو تجاوزات اس کو ختم کرنے سے مطالق تو بہت ساری درخواستیں جسے یگ جگ ارکیش سپریم کورٹ سن رہا تھا اس میں تاریخ نوٹ پر مدینہ مسجد کی تعمیر کی حوالے سے لی تھا تو یہ مختلف درخواستیں کیونکہ شہر میں جو تجاوزات اس کو ختم کرنے کی نہیں ہے آپ نے مہا کے دوران سپریم کورٹے بہت سارے ایک امام سنے جسے نفلہ تاور نہیں تھا شہر میں سے خیر قانونی تعمیرات دس جو کہ مہمت اللہ خان صاحب کی تھی یہ سپریم کورٹ کا سوو موٹو آرڈر نہیں ہے تو ایک ہے کہ جب پرٹیشنر زندہ نہ ہو تو پرٹیشن جو ہے وہ انفرکشوس ہو جاتی ہے یہ بھی رول ہے لیکن وہ اس کو چلاتے رہے تو کیا کوئی پرٹیشنر اور موجود تھا ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پارک کی پرات ہے آپ نے وہاں انویسٹی کیٹ کس سان میں مسجد بنی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر پارک ہوتا تھا ڈالمن مال کے ساتھ اور وہاں پر سب سے پہلے لوگ مسلح بچھا کے نمازیں پڑا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک تھوڑی سا پختہ سی جگہ بن گئی پھر جمعرات کو تبلیغی جماعتوں نے وہاں پر دست دینا شروع کر دیا پھر آہستہ آہستہ وہ جمعہ شب جمعہ ماں شروع ہوئی شب جمعہ کے بعد پھر وہاں پر لوگوں نے ایک اینو سی لیا پارک کو کنورٹ کرنے کے لئے کہا یہ جاتا ہے اب وہ اینو سی جاربات ہے جس نے دیا ہے وہ اس کو استیار تھا کہ نہیں تھا یہ بہت ساری ایشوز ہے تو میں صرف چونکہ آپ کوٹ رپورٹر ہیں تو مسجد یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سارے سینریو کے اندر مسجد بنتے بنتے دیکھیں نائنٹی سیون نائنٹیز تک تو مجھے جاد ہے کہ پارک ہوتا تھا میں کہا ایٹی سیون میں کہیں یہ مسجد جو ہے وہ بنی ہے ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے بعد ہی بنی ہے تو مسئلہ سارے یہ ہے کہ اس طرح اور بھی دو تین مساجد ہیں جو کہ اسی تارک روڈ کے اندر ہیں تو اس طرح خاص طور پر اس کو کیوں اپنا ٹارگٹ کیا گیا آپ دائر باز کوٹ میں تھے آجی دیکھئے جب جو بات آئی تارک روڈ کے حوالے سے کیونکہ درخواست پہلے سے زہر سمات کی اور تارک روڈ کی تارک روڈ کے قریب واقعہ مدینہ مدینہ کے حوالے سے بھی جو ہے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا جس کے بعد جو مختلف تارک روڈ اس کو زہر غور لائے گیا پھر کوٹ کی چالنج سے جو ایڈمیسٹریٹر ایڈمیسٹریٹر بھی پیش ہوئے تھے ان سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ مزید آخر کہتے تعمیر ہوئی کس میں اجازت تھی اور آپ نے غیر قانونی مسجد غیر قانونی مسجد کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی یا ہمارے حکوم کا انتظار کر رہے تھے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ عدالت میں کچھا نہیں عدالت یہ حکمات بھی تھی ہے کہ جو کچھ پناہی پر ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ان کے خلاف بھی مقایری کی جائے کہ آیا یہ کیسے تعمیر ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ سترین پر کے علم میں نہیں ہے یا یہ جو سوموٹو لیا ہو صحیح ہے بہت شکریہ جو دیکھیں مسئلہ جی ہے کہ زمین کی ایم سی کی کی ایم سی کے بنی پی سچس سائیٹی ٹھیک امپلائی امپلائی پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس سوسائیٹی کو انہوں نے دی کہ آپ اس پر سوسائیٹی بنائیں اب ایک قانون ہے جسے law of the land کہا جاتا ہے کہ سڑک کے اوپر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی اور پارک کے اوپر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو سکتی آپ کو یاد ہوگا یہ ایم ایم آلم روڈ پہ ایک پارک پہ پلازہ بنانے کی اپر درخواست چلی تھی جہاں پہ وہ بن رہا تھا پریزلائی صاحب کے دور میں بڑھنے سے ڈونگی گراؤنڈ کے لام سے ڈونگی گراؤنڈ جو تھی اس میں تھیٹر بن رہا تھا آئیم ایک تھیٹر تو چونکہ وہ میرے پاس سارے کا سارا پریزلائی صاحب تھا تو میں پیشہ ہم بھکتا رہا ہوں اس کو پھر ہم نے ٹھیک بھی واپس کیا تھا اس میں اصول یہی تھا کہ کیا یہ پارک کو کوئی طاقت کنورٹ کر سکتی ہے تو نہیں اور دوسرا یہ ایک راستہ آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے کو حرام کرا جن میں سے ایک راستہ بھی آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کلازہ بناتے وقت واقعی چیزوں بناتے وقت آپ کو اتنا سنسٹیف نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ کا گھر بناتے وقت بے شک اللہ کا گھر بناتے ہوئے لیکن بدقسمتی اور یہ صاحب لاہور میں آپ نکل جائے کتنی مساجد ہیں آج آپ اقبال کا ایک شیر مجھے یاد نہیں آرہا فارسی کا لیکن اتنا شاندار شیر ہے کہ میں جی چاہتا ہے کہ اپنے اس کے مرفے راست کے اوپر لگاؤں اقبال کہتا ہے کہ جس مسجد کی ایٹ اکھڑ جائے تو مسلمان لوگوں کو قتل کر دیتا ہے کبھی اس مسجد میں اندر نہیں جاتا لیکن اور یہ صاحب یہاں پہ کانٹر آگرومیٹ جو سوال یہ بنتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ریاست کی ذمہ داری ہے اب کبھی آپ کو ڈی ایچے میں یہ معاملات نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ہر سیکٹر کے اپنی مسجد بنی ہوئی ہے یا نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں بنتی ہیں ہر بلوگ کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے لیکن یہ مسئلہ دیکھیں مسجد کی ریاست کی ذمہ داری دین پھیلانا ہے نہیں کرتا عام عام مل کے دین پھیلاتے ہیں مدرسے بن جاتے ہیں اور چیزیں بن جاتے ہیں ریاست کی ذمہ داری خوراک پچانا ہے کیا ریاست ایک ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو کیا ریاست کی زمین قبضہ کرنا جائز ہے کسی بھی اسلامی کتن نہ جائز ہے کیا قدام لوٹنا جائز ہے کہ تم مجھے خانہ دے رہے اگر ہر سیکٹر میں ہر محلک میں ایک مسجد ریاست بنا دے پھر ایسے معاملات پیدا ہوں ریاست کے ذواب لوگ پیسے دیتے ہیں مجھے یہ سمجھ جاتی ہے کہ زمین کے اوپر کیوں آپ کرتے ہیں میں انڈیا گیا ہوں وہ جینپس روڈ ہے جس کے اوپر وہ انڈوانی کا بھی گھر ہے فرانے کا بھی گھر ہے سارے راستر پر بھون سامنے ہیں اس پورے فٹ پات کے اوپر صرف ایک انکروچمنٹ سی وہ مسجد کی تھی یا تو آپ بن گیا تو آپ بہت بازل جگہ لے لیں پھر اس کے اوپر جھگڑے ہیں پھر اس کے اوپر سارا کچھ ہے اب اس کو ایشو بنے گا سپریم کورٹ کا معاملہ پتا کیا ہے پاکستان میں سپریم کورٹ آخری بات کرتا ہوں سپریم کورٹ کے یہ ڈال دیتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے اوپر جو جا کے کرو کیا ڈپٹی کمیشنر کے پاس اتنی فورس ہے کہ وہ اس طرح کی صورتیار کا مقابلہ کر سکے نہیں ہے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں بیٹھ کے آپ نے کبھی زندگی میں لوگوں کا آپ کو مسئلہ جائے کہ لوگوں کا آپ نے فیض نہیں کیا وہ کبھی زندگی کے اندر چلے دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کیا ہوتا ہے اس معاملے کے اندر کوئی درمینی راستہ نکلنے کا امکان ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا